السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سعید مازگلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونیز دوستو آج جب آپ کے سامنے میں ویڈیو لے کے آئے ہوں یہ ویڈیو ان دو چارجروں کے بارے میں ہے یہ دو چارجر دوستو شور کمپنی کے اریجنل چارجر ہے ان میں ایک دس امپیر ہے ایک بیس امپیر تو آج ہم ان کے انبوکسنگ کرنے والے ہیں اور ان کو چیک کرنے والے ہیں آیا یہ دونوں چارجر اچھے بھی ہیں یا نہیں ان دونوں چارجروں میں بیٹری پروٹیکشن بھی ہے کہ نہیں کہ ریورس بیٹری پروٹیکشن یعنی کہ پوزیٹیو نیگٹیو اگر تارے ہماری الٹ لگ جائیں کیا یہ خراب ہوتے ہیں کہ نہیں اور ان کے چارجنگ کرنے جو ان کے اوپر لکھا وہ اتنا وہ دیتے ہیں یا نہیں آج ہم دونوں ان چارجر کو چیک کرنے والے ہیں اور یہ بھی بتاؤں گا دوستو آپ کو کہ آپ کو یہ دونوں چارجر لینے چاہیے یا نہیں تو امید ہے یہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی چارجر کے حوالے سے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو لیجئے دوستو یہ ہیں ہمارے دو چارجر آج ہم نے کرنا ان کون باکس اور دیکھتے ہیں ان میں سے اچھا چارجر کونسا ہے اور کون سا چارجر آپ کے کس کام کے لئے بیسٹ ہے کیونکہ یہ دونوں مختلف ہیں لیکن کمپنی ایک ہے شیور جو شیور کمپنی کے بہت اچھے چارجر ہیں کیونکہ جو شیور کمپنی اور ساری چینیز کمپنی اس سے سب سے اچھا چارجر سب سے اچھا انوٹر بناتی ہے اس کے جتنے بھی چارجر انوٹر ہیں ان کے اندر کمپلین بہت کم ہے بہت ہی بہت سے بہت کم ہے تو اس لئے آج میں یہ دو چارجر لے کے آن ہوں میں نے سوچا کہ آج ان کی ان باکسنگ کی جائے اور آپ کو دکھایا جائے کہ یہ دونوں چارجر کیسے ہیں اور ان کو چارجنگ کر کے بھی چیک کریں گے اور ان کے اندر کیا کیا فنکشن وغیرہ بھی ہیں تو چلی دوستو اب ہم کرتے ہیں ان باکس سب سے پہلے کرتے ہیں جی ہم سب سے پہلے کرتے ہیں ہم اپنے دس امپیر کو یہ آپ دے سکتے ہیں اس کا باکس ہے دس امپیر کا اس کے پر لکھا ہے جی انٹیلیجن بیٹری چارجر دس امپیر چارجنگ کرنٹ اس کا ہے دس امپیر بیٹری والٹیج ہیں بارہ والٹ انپوٹ والٹیج ہیں دوستو تیس والٹ اس کے بعد دوستو یہ جو بنا ہوا ہے لو انٹر فیرنر ٹکنالوجی سے بنا ہوا ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک فائدہ یہ ہے ریورس بیٹری پروٹیکشن بھی ہے یعنی کہ اگر آپ اس کے ساتھ اپنی بیٹری پہ اگر اس کو لگاتے ہیں غلطی سے الٹی تارے لگ جاتی ہیں تو دوسرے جو چائنیز انورٹر ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں ہلکے والے یہ جو شورک انورٹر ہے یہ خراب نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر لکھا بھی ہوا ہے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں ریورس بیٹری پروٹیکشن اس کے بعد اس کی بیک سیڈ پہ آپ دے سکتے ہیں کچھ ڈائیگرامز وغیرہ بنی ہوئی ہے اس ڈائیگرامز کے پر لکھا ہے کس طرح اس کو ٹائچ وغیرہ کرنا ہے اور اس کی انڈیکیشن دیوئے بیک سیڈ پر اس کے فین ہے فرن پر ایک میٹر ہے بیٹری کنیکشن ہے چارجنگ ایلی ڈی ہے پاور ایلی ڈی ہے اس کے بعد پاور کارڈ ہے اس کے بعد دو کا تارے ہیں جو آپ نے بیٹری کو لگانی ہے تو اب ہم اس کو کھولتے ہیں دوستو جیسی میں نے اس کو کھولا آپ دے سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کچھ کاغذ کے پیس ملتے ہیں جس کے اندر اس کا یہ سمجھ لیں ہے sab contemporium ایلوٹی there alone também اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو ہے ویرنگ اس کی circuit ڈیگرام ہے خودش اور ان اس کے بعد دوستو اس کا ٹیکنیکل پیر ایلی کو لکھا ہے ٹو ٹوٹ وولٹس ہیں ڈی سی کے وہ بارہ وولٹ ہیں کونسٹنٹ کرن جو ہے دہ سمپیر ہے کونسٹنٹ چارج وولٹیج ہیں دہ چودہ شہریہ پانچ سے چودہ شہریہ تاریس فلوٹنگ چارجنگ وولٹیج ہیں تیرہ شہریہ آٹھ چارج موڈ ہے تھری سٹیپس یعنی کہ تین سٹیپس چارجنگ موڈ ہے اس کے بعد اب ہم اس کو کھولتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر سے ایک اور کارڈ نکلتا ہے جو کہ اس کا ورنٹی کا کارڈ ہوتا ہے یہ شہر کمپنی کا ورنٹی کا کارڈ ہے تو اگر آپ جس سے شاپ سے اس کو پرچیز کرتے ہیں اگر تو وہ ورنٹی فیل کر کے دیتا ہے پھر تو آپ کو یہ ورنٹی میں ملے گا اگر آپ کو فیل کر کے نہیں دیتا تو سمجھ لو کہ وہ ورنٹی میں آپ کو نہیں دے رہا تو اس کے بعد دوستو سب چیزیں نکالنے کے بعد ہمارے پاس نکالتا ہے یہ چارجر دولیجے دولیجے جی اب ہم اس کو کھول رہے ہیں یہ آ چکا ہے ہمارا چارجر اس کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں کافی ساری تارے ہیں جن میں دو تارے جو ہیں اس کی بیٹری کی ہیں اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں یہ جو دو تارے در سے آ رہی ہیں یہ دو تارے اس کی بیٹری کی ہیں اس کے بعد فرنٹ پر آپ دے سکتے ہیں آپ پر پاور انڈیکیشن ہے یعنی کہ بجلی آ رہی ہے یا نہیں اس کے بعد چارجنگ فل کی انڈیکیشن ہے یعنی کہ جب آپ کی بیٹری فول ہو جائے گی تو یہ ایلی ڈی گلو کر جائے گی اس کے بعد امپیر میٹر لگاوا ہے جس سے آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ آپ کی بیٹری کترے امپیر لے رہی ہے اس کے بعد دوستو یہ جو ہے اس کے پر آپ سویسکیشن بھی دے سکتے ہیں بیٹری پروٹیکشن بھی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے بیٹری ریویس پروٹیکشن بھی ہے بیٹری والٹیج بارہا ہے انپٹ والٹیج دوستو تیس ہے تو اب ہم اس کو ٹیسٹ بھی کرنے والے ہیں کہ اس کے پر جو لکھا ہوا ہے کہ بیٹری پروٹیکشن بھی ہے ہم اس کو الٹی تارے لگا کے بھی چیک کریں گے کہ آیا یہ خراب بھی ہوتا ہے یا نہیں تو یہ اس کی تارے آگئی ہیں یہ ٹو 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 ٹی وولڈ کی ہے دوستو یہ تارے آ چکی ہے یہ ٹو 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 ٹی وولڈ کی ہے اس کے بعد یہ جو ہے پوزیٹیو نیگٹیو جو بیٹری کی ہے تو اب ہم اس کو کرتے ہیں آن تو لیجے جی بیٹری آ چکی ہے دوسری اس کو میں لگاتا ہوں اس کے ساتھ تو ابھی آپ دے سکتے ہیں چارجنگ نہیں ہو رہی تو جیسے میں لگاتا ہوں تو لیجے جی باب دے سکتے ہماری ایلیڈی جو ہے گلو کرنے لگ گئی ہے گرین اس کا مدلہ ہماری بیٹری جو ہے چارج ہو رہی ہے جیسے فل ہو جائے گی یہ بلنک کرنا بند کر دے گی اور جس طرح آپ یہ بلنک ہو رہی ہے اس کو بیٹری فل ہو جائے گی اور آپ میٹر دے سکتے ہیں کتنی آگے چلا گیا اس کو بیک سیڈ پر یہ کتنے دے رہا ہے ہماری بیٹری کو ابھی آپ یہ دے سکتے ہیں امپیر جو آ رہے ہیں کم سے کم آٹھ ساڑھے آٹھ امپیر آ رہے ہیں ہماری بیٹری جو ہے آٹھ ہمپیر لے رہی ہے اس چارجر سے تو اب ہم نے یہ تو چیک کر لیا کہ چارجر آٹھ امپیر دے رہا ہے میکسیم یعنی کہ دس امپیر کا چارجر اگر ہو تو کم سے کم آٹھ ساڑھے آٹھ نو امپیر تک دے دے گا اس کا مطلب یہ آپ کو امپیر بیسٹ دے رہا ہے آپ کی بیٹری کو صحیح چارج کرے گا اس کے بعد اب ہم نے ایک چیزی چیک کرنی تھی کہ اس کے پر لکھا ہوا ہے کہ ریورس بیٹری پروٹیکشن یعنی کہ تارے الٹی لگ جائیں تو یہ خراب ہوگا یا نہیں تو اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو میں نے اس کے پر یہ تارے نکال دی ہیں اس کو میں لگا رہا ہوں یہاں سے الٹا تو یہ دے سکتے ہیں میں نے اس کو الٹا لگا دیا اس کے جو ریڈ ایلیڈی ہے وہ بھی جل رہی ہے اس کے بعد ہم سیدھا لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ الٹا لگانے کے بعد سیدھا لگانے سے چارجنگ واپس ہو رہی ہے یا نہیں یہ خراب ہو گیا تو یہ آپ پھر دے سکتے ہیں اس کی جو ایلیڈی ہے گرین گلو کر رہی ہے الٹی تارے لگانے کے بعد ہم نے سیدھی تارے دوبارہ لگائی ہیں تو تب بھی یہ چارجر خراب نہیں ہوا اس کا مطلب شور کمپری جو کہتی ہے وہ اریجنل وہی چیز دیتی ہے اس کا مطلب یہ چارجر اس کا اریجنل ہے اور بیسٹ ہے میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنے بیٹری کے لیے اچھا چارجر لینا چاہتے ہیں تو سستے چارجر لینے سے اچھا ہے ایک دفعہ اچھا اور تھوڑا سا مہنگا چارجر لے لیا جائے تاکہ نہ آپ کی بیٹری خراب ہو نہ آپ کے پیسے خراب ہو ہمارا 10 اپئر کا ہم نے تسٹ کر لیا ہے بہترین کام کر رہا ہے اب اس کی اپئر چیک کر لیتے ہیں اپئر بھی بھی تو دے سکتے ہیں تارے لگانے کے بعد 8 5.8 اپئر آ رہے ہیں تو یہ بہت اچھا چارجر ہے 10 اپئر میں اس کو ہم نے تسٹ کر لیا ہے اس کے بعد باری ہے 20 اپئر کی لیجے یہ آ چکا ہے ہمارا 20 اپئر چارجر اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ بھی شہر کمپنی کا ہے اوریجنل اور یہ ہے تھری فیس سمارٹ بیٹری چارجر یہ سمجھ نہیں ہی میں جو تھری فیس سمارٹ بیٹری چارجر اس کے بعد سوچ موڈ بیٹری موڈ ہے بیس امپیر ہے بیٹری چارجنگ کرنٹ بیس امپیر ہے بیٹری وولٹیج بارہ وولٹ ہے انپوٹ وولٹیج دو سو تیس ہے اور یہ بھی لو انٹرفیرنٹ ٹکنالوجی سے بنا ہوا ہے بلاک کلر میں اس کو کرتے ہیں انبوڈس摺یر معیارہan ہے یہ ہے بیس امپیر میں ہے اس ساتھ کHiس کے بعد ایسId ک這 بیٹ proof چارجرک میوڈ ہے유سے ہی آنٹ بیٹری چار جیسے اس میں پہلے پوچھنے کو نقالے ہیں باہر تو لیجے ہم نے اس کو باہر نکال دیا ہے اس کے بعد اس کی پیکنگ جو ہے اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں تو یہ آ چکا ہے جی چارجر اس کے پر دے سکتے ہیں جی شور تھری فید بیٹری چارجر ہے اس کے بعد سوچ موڈ بیٹری چارجر ہے اس کے بعد اس کے جو امپیر ہے بیس امپیر ہے لیکن اس کے مندر ایک سپیشل ناب لگی ہوتی جس سے آپ امپیر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چالیس امپیر تک کی بیٹری ہے تو آپ اس کو یہاں تک رکھیں گے اگر آپ اسی سے سو امپیر آر کی بیٹری ہے تو اس کو گرین پر رکھیں گے اگر آپ کے پاس ایک سو بیس امپیر آر تک کی بیٹری ہے تو اس کو رکھیں گے آپ ییلو پر اس کو فرنٹ پر دیکھ لیتے ہیں فرنٹ پر اس کے کیا ہے جی فرنٹ پر آپ دے سکتے ہیں یہ وہی ناب ہے جو اس کے بنی ہوئی ہے یہ ہے چالیس امپیر بیٹری کے لیے اس کے بعد یہ ہے اسی سے سو امپیر آر بیٹری کے لیے اس کے بعد یہ ہے ایک سو بیس امپیر آر بیٹری کے لیے یعنی کہ جتنی بڑی بیٹری اتنی بڑی اتنی زیادہ اس کی یعنی کہ جتنی بڑی بیٹری اس طرح کی آپ اس کے اوپر سیٹنگ کر سکتے ہیں چارجنگ کے اس کے بعد دو اس کے ساتھ پروب آتے ہیں لیڈز آتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کے بیک سیڈ پہ آپ دے سکتے ہیں اس کے آن اوف کا بٹن ہے جس سے آپ چارجر آن اوف کر سکتے ہیں لیکن یہ جو چارجر ہے اس کے اندر بٹن ہے اور جو ہمارا دس امپیر کا چارجر تو اس کے اندر بٹن نہیں تھا اور اس کے پر آپ دے سکتے ہیں یہ اریجنل شور کا ہے اس کے پر مہر بھی شور کے لگے ہوئی ہے شور کمپنی کی یہ مہر بھی لگے ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہمارا اریجنل چارجر ہے یہ کسی اور چارجر کے اوپر کبھی بھی مہر نہیں لگی آئے گی تو یہ جی آگے بیس امپیر کا اس کو اب ہم نے چارجنگ تیسٹ کرنی ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس کے اندر ایک یہ خاص بات نہیں ہے کہ اس کے اندر چارجنگ پروٹیکشن ہے کیونکہ جو ہمارا دس امپیر تھا اس کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوتا ریورس بیٹری پروٹیکشن لیکن اس کے اندر بیٹری پروٹیکشن نہیں ہوتا بیس امپیر میں ایک امپنی نے کیوں نہیں دیا یہ مجھے نہیں پتا کیا امپیر زیادہ ہونے کے وجہ سے پروٹیکشن نہ برداشت ہو اس لیے ہو سکتا ہے تو اب میں اس کو لگا رہا ہوں جی پوزٹیو پوزٹیو میں نیگٹیو نیگٹیو میں اس کے بعد جیسی لگایا ہے اس کے جو ایلی ڈی ہے گرین یہ گلو ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے بعد اس کو لگاتا ہوں میں بجلی پہ تو جیسی میں نے لگایا دس اوپر چارجنگ ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے جو امپیر ہے وہ میں نے سیٹ کر لی ہے جو اسی سے ایک سو امپیر تک ہے اگر میں زیادہ امپیر کرتا ہوں اس کی جو ایلی ڈی بھی بلنگ کرنے لگ جاتی ہے اور اس کے امپیر میٹر بھی بلنگ کرنے لگ جاتا ہے تو اس کو اترے امپیر پہ رکھیں جتنے امپیر یہ مانگ رہا ہے زیادہ امپیر پہ نہیں رکھنا تو اس کو میں نے ایک سو دس امپیر آر پہ رکھ لیا ہے اس کے بعد جو ریڈ ایلی ڈی ہے وہ گلو ہو رہی ہے اس کا مطلب ہماری جو چارجنگ ہے ہو رہی ہے اس کے بعد اس کے امپیر چیک کر لی تھے امپیر یہ کتنے دے رہا ہے یہ امپیر آپ دے سکتے ہیں یہ ابھی بارہ اشاریہ پینسٹھ امپیر دے رہا ہے اس کا مطلب ہماری جو بیٹری ہے اس سے کم سے کم بارہ سے پینسٹھ امپیر کے درمیان جو امپیر ہے لے رہی ہے اگر میں اس کی ناب سے امپیر کم کرتا ہوں تو آپ دے سکتے ہیں میٹر سے بھی امپیر کم ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کی جو ناب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ناب سے امپیر ناب کا کوئی کام نہیں ہے ناب امپیر وغیرہ کم زیادہ نہیں کرتی بھائی اچھا چارجر ہوگا تو اس کے اندر اگر فنکشن ہے تو وہ کام بھی کرے گا اب آپ دے سکتے ہیں میں ناب سے جو ہے ناب جو ہے انکریز کر موڑ رہا ہوں تو ہمارے امپیر جو ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں میکسیمم باب دے سکتے ہیں تیرہ چودہ تک امپیر چلے گئے تھے لیکن اس کو ہماری بیٹری کو کم سے کم گیارہ امپیر تک ریکوائیڈ ہے گیارہ امپیر تک ورداشت کرے گی چارجنگ کی تو گیارہ امپیر یہ لے رہی ہے گیارہ ساڑھے گیارہ امپیر تو لیجے جی یہ آ چکا ہے جی بیس امپیر کا چارجر یہ بھی بیسٹ ہے اور اس کے بیک سیڈ پر چیک کر سکتے ہیں اس کا فین چل رہا ہے اور یہ اس بیس امپیر میں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں فرق کیا ہے چائنیز چارجر دوسرے جو لوکل مارکیٹ میں ملتے ہیں سب سے زیادہ فرق یہ ہے اس کے اندر کمپوننٹس کا کیونکہ جو دوسرے چائنیز چارجر ہیں یہ بھی چائنیز ہے لیکن یہ اچھے چائنیز چارجر ہے دوسرے جو چائنیز ہلکے چارجر ہیں ان کے اندر فرق یہ ہے کہ ان کا جو کمپوننٹ لگے میں ہوا اتنی اچھی کوائلٹی کے نہیں لگے ہوئے وہ اتنے زیادہ لوڈ نہیں برداشت کرتے میں نے اس والے چارجر کو جو میرے گھر بھی لگا ہوا ہے میں نے اس کو چیک کیا ہے بغیر فین کے ایک دن چلا کر ہیٹ تو بڈی اتنے زیادہ ہوگی تھی لیکن اس کے کمپوننٹ کوئی بھی خراب نہیں ہوا یعنی کہ اگر اس کا خدا خاصہ فین بھی خراب ہوتا ہے تو اکثر اوقات دوسرے چائنی چارجروں کے فین خراب ہو جائیں تو جو ہے آپ کا چارجر خراب ہو جاتا ہے وہ ہیٹ کی وجہ سے اس کے جو ایفٹی ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں تو یہ جو ہے کافی برداشت کرتا ہے لوڈ بغیرہ کو اور ہیٹ کو بھی اور بجلی کو بھی کیونکہ بجلی کم زیادہ ہو تو یہ برداشت کر لیتا ہے یہ خراب نہیں ہوتا ہے اتنے جلدی تو لیجے جی دوستو یہ ہیں ہمارے اب دونوں چارجر دس امپیر میں اور بیس امپیر میں یہ دونوں ہی اوریجنل شور کمپنی کے چارجر ہیں اگر آپ کو یہ چارجر پسند آئی ہے ان کی ویڈیو پسند آئی ہے تمہاری ویڈیو کو لائز در کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس کے بعد میں اس کے جو انورٹر ہیں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گا لیکن اس کے لیے میری شرط ہے کہ ویڈیو کو کم سے کم پانسو لائک سے ابباو کریں پانسو لائک تو منیمم ہونے چاہیے جیسے ہی پانسو لائک ہو جائیں گے تو فوراں میں شور کہ جو انورٹر ہیں پانسو وات ہزار وات اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا تاکہ اس کو بھی ہم ٹیسٹ کیا جائے کہ اس کو وہ بھی کیا لوڈ بغیرہ اٹھاتے ہیں یا نہیں یا عام چائنیز انویٹر کی طرح وہ بھی فضول ہیں تو یہ ہے جی چارج دس امپیر بیس امپیر اگر آپ اس کو کسی بھی الیکٹرونک شاپ سے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے پرچیز کر لیں اگر آپ اس کو آن لائن بائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں نے نیچے لنک دیا ہویا ہے وہاں سے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں دس امپیر کو بھی بیس امپیر کو بھی تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اس کو لائک شیئر کرنا ہمارے چینل ماز الیکٹرونک کو دور سبسکرائب کرنا دوستو ملتا ہوں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ